بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں اہم شریع عارف عمید بٹی چھ مئی لاہور سے اہم ترین خبروں کے ساتھ وزیر اعظم پاکستان اور جنگیر ترین میں رابطہ ملاقات کے نام پر ہو گیا اور کہا جا رہا ہے کے ذمہ دار درائے کہ جنگیر ترین بجٹ میں ان کا گروپ رکاوٹ نہیں ڈالے گا اور بجٹ پاس ہو جے گا دوسری طرف اپنے بھائی کو گرنٹی پہ بھیجنے والے اپوزیشن لیٹر شباز شریف اچانک ہی خصب ممول پلانی کے تحت آج عدالت چلے گئے کہ میں برونے ملکل آج کے لیے جاتا ہوں جب کہ پوری دنیا میں کرونا وبا سے تباہ حالی ہے اور فلائٹس بند ہو چکی ہے کیا اس موقع پر وہ شب نواز شریف کو کس بات پر راضی کریں گے اس پہ بھی آپ کو گفتکو کریں گے ناظرین دوسری طرف سرکاری عودوں پر فائز رہنے والے عرب پٹی لٹیرے ان میں کچھ سیاستان بھی ہیں اور بھی ہیں جن کے پچاس ہزار سے زیادہ خفیہ اکاؤنٹ جو غیر قانونی طریقے سے حرام کا پیسہ کمایا گیا اور بیرونے ملک لگایا گیا نیپ اور فائے نے ان کا سراخ لگا لیا توقع تو کی جا رہی ہے جلد قانون کے شکنجے میں ہوں گے اگر انہیں کوئی این نارو نہ ملا ناظرین یہ وہ صورتحالہ کہ پاکستان کو گدو کی طرح کھانے والوں نے این نارو لے کے ہمیشہ ملک کو نقصان پچھایا لیکن وزیر اعظم پور عظم لگ رہے ہیں کہ میں نے انہیں نہیں چھوڑنا ابھی تک تو جو کامیابی نہیں توقع ہے کہ آگے دو سالوں میں بہتری آئے گی ناظرین سب سے پہلے ہم آ جاتے ہیں اس سٹوری پر کہ پیپس پارٹی اور نون لیگ میں مقابلہ ہوا دو سو نانوے کراچی ایف پہ پہ پہلے دونوں بہن بھائی تھے عمرانہ کی حکومت گرانے کے لیے استیفے دینے سے لے کے سلطان رائی والی بڑھ کے لگاتے رہے عمرانہ کی حکومت نہیں چھوڑیں گے تمہیں اعتماد لائیں گے پیدر پہ نکامییں اور میوسیوں کے بعد لوٹا ہوا مال حضب کرنے کے باوجود یہ پی ڈی ایم ایک رہی اچانک اس دوران ایک کلیکشن آتا ہے کراچی میں فیصل ورڈا کی سیٹ پہ دو سو انچاس پہ اس میں چند ووٹوں سے پیپس پارٹی کامیاب ہو جاتی ہے اس دوران پیپس پارٹی اور نون لیگ ایک دوسرے کو سیلیکٹڈ دھاندلی زیادہ آمروں کی عماجگاہ فوجیوں کے ٹاؤٹ عدالتوں کی خرید و فروخت کے الزامت مریم نواز اور پیپس پارٹی ایک دوسرے پہ لگاتی ہے اور پیپس پارٹی بھی خوب ان کے تعلی لیتی ہے ایمن کے پیپس پارٹی کے رہنما چودری منظور کہتے ہیں کہ ہمیں نہ کھولیں ورنہ ہمیں پتا ہے پنجاب میں کتنی سیٹیں توفے میں نون لیگ کوخاری ہوئی جیتا کے دی گئیں کیا گرک دھندہ ہے یہ ساوش لیکن ناظرین جب یہ الیکشن میں پیپس پارٹی کام جو ہوئے تو نوسران لیگ انہیں نے شور ڈالنا شروع کر دیا یہ ہم جیتے ہوئے تھے ہم سے دھاندلی ہوئی ہے ایسی دھاندلی تو کبھی آمروں ڈکٹیٹروں کے دور میں بھی نہیں ہوئی اور انہوں نے پہل ری الیکشن کا ریکاؤنٹنگ کا اپیل کر دی ریکاؤنٹنگ اپیل کر دی جس پر پی ٹی ای چاہتی تھی کہ یہ ریکاؤنٹنگ نہ ہو ری پولنگ ہو پیپس پارٹی بھی یہی چاہتی تھی لیکن الیکشن کمیشن کی میربانیاں نون لیگ پر ماضی کی طرح ہمیشہ رہی رشتہ داریاں نے بائی گئے آج چھے طریقہ ریکاؤنٹنگ شروع ہو گئی جس پر ناظرین آپ حیران ہوں گے کہ پی ایس پی نے بائی کٹ کیا ایم کیو ایم نے بائی کٹ کیا اور پی ٹی ای مجودہ وفاقی حکومت نے بائی کٹ کیا اور طور جب کاؤنٹنگ شروع ہو لگی تو جس کی اپلیکیشن پہ کاؤنٹنگ ہو رہی تھی مسلم لیگ نون جو الیکشن مفتہ اس وجہ جیتے ہیں انہوں نے بھی بائی کٹ کر دیا انہوں نے کہا کہ یہ پولنگ بیگ کھلے ہوئے ہیں ان پہ سیل نہیں ہے جالی ووٹ ڈالے ہیں یہ فراڑ ہے فراڑ اور فراڑ سندھ حکومت نے کیا ہے یہ مسلم لیگ نون کے بقول اور جس کے کہنے پہ ریک کاؤنٹنگ ہوتی ہے مسلم لیگ نون بھی اس پہ بائی کٹ کر کے بھاگ گئی اب صرف گلیاں سونیاں ہو جن گلیاں تے مردہ یار پھرے پیپلز پارٹی کی مجود میں ایک کاؤنٹنگ ہو رہی ہے جبکہ وفاقی حکومت پی ٹی اے اس سے بائی کٹ کر چکی ہے پی ایس پی اس پہ بائی کٹ کر چکی ہے فراڑ جال سازی کے یہ دھندے اس ملک میں ایمان کا حصہ بن گئے ہیں اس ملک میں میرے نام کی چیز نایاب ہو گئی ہے جو طاقتور ہے اپنے اشاروں پہ قانون کو نچاتا ہے اس کا ڈانس دکھاتے ہیں بندر تماشا بنا دیئے اس ملک کو اب دیکھتے ہیں کہ اس کاؤنٹنگ میں ابھی تک جو بھی جیت رہا ہے کیا اگر یہ کاؤنٹنگ اردل جو فائنل آتا ہے اگر نون لیگ دوبارہ ہار جاتی ہے کیا مسلم لیگ اس کو تسلیم کرتی ہے جبکہ پی ٹی اے پہلے ہی ری پولنگ میں کہہ رہی تھی اور الیکشن کمیشن کو نون لیگ نے جازت بھی دے دی لیکن سیلیکشک کمیشن معافی چاہتے ہوں الیکشن کمیشن اس میں میربان ہے جبکہ پی ٹی اے انہیں انتحابی نتائج کو الیکشن کمیشن میں چیلنج کر دیا ہے زمنی انتحابات کالم دینے کی قرار دیا ہے لیکن نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی محبت کی داستان یہ یاد رکھ رہے ہیں جدائی کے گانے میں ختم ہو چکی ہے تاہم اس کا ریزلٹ کون قبول کرتا ہے کون نہیں الیکشن بے اثر ہو چکا ہے اور اس میں دھاندلی کے اتنے گلزامت آ چکی ہیں کہ جیتنے اور ہاننے والا میٹر نہیں کرتا دھاندلی کرنے والا اہم ہو گیا ہے ناظرین دوسری طرف آپ پوزیشن لیڈر کے روپے سنگین الزامہ لگتے ہیں شباز شریف پیر وہ کھر وہ روپے کے پہلے ان کے سابداد شباز حمزہ شباز کی بیل ہوتی ہے اور یہی عدالتیں دیتی ہیں پھر شباز شریف پر بھی بیل ہو جاتی ہے اور ہم نے خبر دی تھی کہ بہت جلد یہ علاج کرانے کے بہانے ملک کے باہر جائیں گے آج حیرت والی بات ہے کہ پوری دنیا میں کرونا وائرس نے تباہ حالی پھالی ہوئی ہے تقریباً تمام ائر لائن نے پاکستان کو ریڈ لائن میں ڈالا ہوا ہے کہ یہ ائر لائن پاکستان آئی نہیں سکتی یوکے میں بھی نہیں آ سکتی امریکہ میں بھی نہیں آ سکتی کیونکہ وہاں ویکسین زیادہ لگ گئی اور کرونا کرنڈائن میں تھوڑا سا کم کر رہا ہے آج کل اگر پاکستانی کوئی جاتا ہے تو اس کو سولہ دن ہوٹل میں کرنٹائن اینا پڑتا اور کمرے سے بھی نکلنا دے جائے تھا اس موقع پر شباز شریف نے درخواست دے دیا ہائی کوٹ میں اور انہیں ریلیف بھی مل جائے گا دالت کے مطابق اور وہ بیرونے ملک جائیں گے لیکن کس ملک جائیں گے کرونا کے ساتھ لڑنے جائیں گے یا کرونٹائن ہونے جائیں گے کہا جا رہا ہے کہ یہ نواز شریف کو اہم پہ مقامت منائیں گے اور جن کے ساتھ ڈیل ہوئی ہے اس کے بارے میں بھی اگاہ کریں گے شباز شریف اچانک اتنے اہم کیوں ہوتے جا رہے ہیں دوسری طرف ناظرین نہایت اہم ذمہ داری کے مطابق شباز شریف محترم وزیر ادم عمران ہاں اور جنگین ترین کی پسے پڑھدہ ملاقات ہو چکی ہے جسے میڈیا سے خفیہ رکھا گیا ہے اس ملاقات میں ایک بڑی طاقت بھی شامل ہے جس پر جنگیر ترین اور عمران ہاں میں یہ ایگریمنٹ ہوا ہے کہ جنگیر ترین کے جتنے چالیس سے زیادہ ایم پی ایم اینے ہیں وہ بجڑ میں رکاور نہیں ڈالیں گے اور بجڑ کو قبول کرایا جائے گا اور اس میں تیسرا فریق زامن ہے تیسرا فریق آپ سمجھتے ہیں نا کون زامن ہوتا ہے اور جنگیر ترین نے یقین دہانی کرا دیا ہے کہ بجڑ میں جنگیر ترین کے کموں بیشتر چالیس سے زیادہ گروپ عمران ہاں کی حمایت کریں گے اور بچٹ کی منظوری میں ہر ممکن ساتھ دیں گے اب پی ڈی ایم کی صفوں میں سوگ مچ گیا ہے ایک طرف نواز شریف اور مریم نواز چاہتی ہیں دوزارت سیس تک الیکشن نہ ہو کیونکہ وہ نہل الیکشن نہیں لڑ سکتے ایک اہم ترین ملک میں تبدیلی ہوگی ایک اہم ہوتے میں رد و بدل ہوگی وہ اس سے کہ اپنے آپ کو دالتوں سے کریئر کرا کے دوزارتی تک جاتے ہیں جبکہ شباز شریف اور عمران ہاں خود الیکشن پہلے چاہتے ہیں کیا شباز شریف اور جنگیر ترین کی ملاقات کچھ گوا رہی جنگیر ترین نے عمران ہاں کو شداد اکبر پرنسپل سیکٹری آزم ہاں اور چار لوگوں کے بارے میں ایسے شواہد دیئے کہ انہوں نے اس کے خلاف سادش کیا ہے اور وزیر آدم نے ان سے یقین دہانی کرائی ہے کہ علی زفر اس کی انیویسٹیگیشن کرنے اگر یہ لوگ سادشوں میں پائے گئے تو میں ان کے خلاف کاروائی کروں گا اگر آپ کے خلاف قدمہ ہوا تو آپ کے ساتھ کوئی ریایت نہیں ہوگی اور کہا جا رہا ہے کہ ایف آئی اے نے اب اس کیس کو تھوڑا سا سلو کر دیا ہے اس کے بارے میں اتنے ایویڈیس کٹھے نہیں کیے جا رہے یہ وہ خبریں ہیں جو آپ کو ڈرڈر کے بتائیں گے لیکن میں کھل کے بتا رہا ہوں تیسری طاقت نے ملاقات کرائی ملاقات میں راضی نامہ ہو گیا وعدہ کیا مزید انتقامی کارویاں روک دی جائیں گی اگر کسی نے سادش کیا تو اسے ایکسپوس کیا جائے گا نواز شباز شریف اس کرنٹائن میں اتنے برے حالات میں ملک سے باہر جا رہے ہیں کیا نواز شریف کو کس کا پیغام دیں گے کہ آپ مو بند رکھیں ہم عمران خان کو گرارے ہیں یا نہیں گرارے ہیں یہ دونوں بھائی فیصلہ کریں گے جبکہ مریم کا کردار نو لیگ میں نامعلوم ہوتا جا رہا ہے ناظرین اس سے بڑی خبر اس ملک کی کانمی کو تباہ حالی کی بات کسے آپ سندے آئی پی پی نے فراد کیا گیس قیمت بڑھ گئی پٹرول کی قیمت بڑھ گئی اصل سرکاری گید جسے بیوروکریسی کہتے ہیں عالی سرکاری افسر انہوں نے کھربور پہ ملک کا لوٹا اور بے دخا لوٹا بے دریگ لوٹا اور اب ان کے بارے میں اہم انٹیلیجنس رپورٹے آئی ہیں پچاس ہزار سے زائد پاکستانی سیاستدان اور بیوروکریٹ علا سرکاری افسر ہیں جن کے بیرون ممالک میں جال سازی اور ہنڈی اور فراد سے پیسے گئی ہیں اور پچاس ہزار اکاؤنٹ ٹریس کر لی ہیں ایف آئی اے اور نیب نے تاہم اس کے خلاف کاروائی ابھی تک روکی گئی ہے کیونکہ اس میں بڑے بڑے مغرمچ ہیں امید تو یہ کی جاتی ہے یہ مغرمچ قانون کی گریفت میں ہوں گا لوٹا ہوا مال واپس لیا جائے گا یہ پیسے کہا جارہا کمیشن کرپشن اور پوسٹنگ ٹرانسفروں کے پیسے لیے گئے تھے افسروں نے اور سیاستدانوں نے ان میں سے زیادہ تل زیادہ تل ایڈ نائنٹی پرسنڈ اکم بیرونے ملک منتقل کر دی گئی ہے دبائی میں آٹھ ارب دیگر ممالک میں پندرہ ارب کے قریب سے زیادہ پراپٹی ہیں اور چاند اور مالک میں دس عرب سے زیادہ پراپٹی ہیں اور بینک اکاؤنٹ کا سراخ لگا لیا گیا ہے ان جو پراپٹی ہیں باہر بنائی گئی ہیں بیرونے ملک اسٹیلیا لندن امریکہ دبائی ان میں ریاشی اور کمرشل پلاڈ بڑے بڑے قیمتی زمانے اور اکاؤنٹ ہے جبکہ برطانیہ میں کچھ لوگوں کے اربوڈ ڈالر کی پراپٹی ہے ناظرین کیا یہ سارے این نارو لینے میں کامیاب ہو جائیں گے جو عمران ہاں کو بلیک مل کر رہے ہیں یا قانون اپنا راستہ لے کے ان ملکی معاشی دہشتگردوں کو پکڑ کے ان سے لوٹا ہوا مال واپس لے کے عوام کی فلاو بیبوت کے لیے لگائے گا یہ عمران ہاں کا امتحان ہے اب عمران ہاں اس امتحان میں کامیاب ہوتے ہیں یا ناکام یہ تو وقت بتائے گا لیکن عمران ہاں سب آپ سے بہت ساری امید دیں ہیں دو سال حکومت کو چھوڑے بڑے بڑے فیصلے کریں اور لٹیروں کو قانون کی گریفت میں لائیں لیکن اس کے لیے آپ کو اپنی صاف شباہ کمپیٹنٹ ٹیم بنانی ہوگی ورنہ اس کے نتائج بہتر نہیں آئیں گے وقت گزر گیا ہے آپ وزیر عظم عمران ہاں کی امید تھے آپ بڑے فیصلے کریں ناظرین اگر عارف حمید بٹی کا یوٹیوب چینل پسند آئے تو اسے سبکریب کریں اپنے اردگد رین و ملک کی خوشیوں کا خیال رکھیں پاکستان زندہ بات